شزار بھائی کی آلنے جناب آپ ٹھیک ٹاک ہیں جناب بلکل ٹھیک ہے جی خیریت ہے بلکل ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے یہ طرف سے تمام گھر بنوانے والوں کو بہت بہت دنے واد دنے واد شزار صاحب شزار صاحب ماشاءاللہ آج چھت ڈال رہے ہیں آپ شکر ہے شکر ہے چلیں جی اللہ تعالی خیار کرے اگر ہمارے آپ ساتھ ساتھ رہیں گے تو مو میٹھا بھی کرا رہتے ہیں اور زبردست کہہ رہے ہیں جی گائز اگر آپ مو میٹھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرواتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں مٹھائی آنے والی ہے اور پھر مٹھائی بانٹیں گے اور جگاڑی نشتری بلمروف سٹکن پیر اس ٹائم چھت کے اوپر ہیں اسلام علیکم کیا حال چالیں دوستو سب ٹھیک ہیں خیریت ہے ہم بھی ٹھیک ہیں جی اللہ تعالی کا کرم ہے شکر ہے اور ہم سب خیریت سے ہیں تو دوستو آپ میں سے بہت زیادہ دوست جانتے ہیں کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ سب دوستوں کو بتایا بھی تھا اور دکھایا بھی تھا کہ میرے گھر پہ کچھ کام ہو رہا ہے مٹھائی بھی سارا پورا ہو گھر کی ہر چیز جو کہ استعمال میں ہوتی ہے کنسٹرکشن میں استعمال میں لائی جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی ایک مٹھائی کے ساتھ مزدور بھی پورے ہو تو پھر کام پھر بھی اتنا لمبا کیوں چلا جاتا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اضافر ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ سب بہن بھائی مستری لوگوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے آپ کام بھی یقین کرواتے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو میں نے تین سے چار دن کا جو کام تھا اس کے بارے میں میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس جو تھے وہ اکٹھے کیے تھے یہ سارا کام جو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ ایک دن کا کام ہرگز نہیں تھا تو میری کوشش ہوگی کہ میں تین سے چار دن کا جو کام تھا جس کے میں نے وقتاں فوقتاں میں نے کلپس بنائے تو ان سب کو میں مکس کر کے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ دوست دیکھ سکیں کہ تین سے چار دن کا کام جو تھا وہ کتنا تھا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام تھا جی آج سے چار دن پہلے کا یہاں سے مستری صاحب نے سٹارٹ لیا اور بلوکس ویڈیو رکھو جو تھا کمپلیٹ کیا اور چھت کی جتنی بھی ہائٹ کمرے کی ہوتی ہے وہاں تک پہنچ گئے تو یہی مستری صاحب جو کہ پہلا دن جب یہ شروع میں آئے تو انہوں نے بہت سپیڈ دکھائی اور ہمیں لگا کہ شاید کہ ہم دنوں کی بات نہیں کچھ ہی گھنٹوں میں ہمارا مکان ہمارا گھر بن جائے گا تو جناب ہمارے سپنے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے چکنا چور ہو گئے جب اگلے تین دن تک مستری صاحب جو تھے اپنی باتوں کے ساتھ پکوڑے تو ضرور تلتے رہے لیکن کوئی ظاہری طور پر کار کردگی نہیں لکھائی تو یہ تھا جی چوتھے دن کا کام جب خدا خدا کر کے چھت تک پہنچے تو پھر انہوں نے ٹی آر گارڈر جو ہوتے ہیں انہیں فکس کرنا شروع کیا اور تھا کہ آج ہی چھت وہ کمپلیٹ کر لی جائے گی اس کی جو لپائی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ہو جائے گی جوپر بھی ڈل جائے گا تو آپ ویڈیو میں غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چار لوگ ہیں اور تھوڑا سا میں نے ٹائم نکالا ورنہ میں بھی ان کے ساتھ برابر کا کام کروا رہا تھا تو چوتھے دن جب ہم چھت کے اوپر پہنچے تو مستری صاحب کا موڈ تھا کہ ہم صرف اور صرف ایک ہی کمرے کو کلیر کریں اور میرا موڈ ایسا ہرگز نہیں تھا کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب پندرہ سولہ دن مستری مزدور رہیں اور پھر کام کی جو پراگرس ہوتی ہے وہ بھی نظر نہ آ رہی ہو تو کام کروانے والے کے اموشنز کیسے ہوتے ہیں بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی اس کا فیصلہ یا اس کے بارے میں رائے قائم کرنا آپ لوگوں کا آپ دوستوں کا حق ہے آپ ضرور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیا آپ کو بھی کبھی مستری صاحبان سے شکایت ہوئی ہے یا نہیں تو دوستو پھر یہ ٹائرز کا جو تھا کام ہمارا یہ تقریبا ہم نے ساڑھے تین گھنٹے میں کمرے کے اوپر اس کا جو لیبل وغیرہ ہوتا ہے وہ کیا اور ٹی آروں کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس کو پہلے اس کے کنارے جو ہیں فکس کر لیے جاتے ہیں اور پھر پیچ میں ٹائلز وغیرہ جو ہیں وہ ہسائی جاتی ہیں تو یہ کام اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے شاپر وغیرہ جو ہوتا ہے مستری صاحب نے اضافی خرچہ کروایا اور یہ بھی کہا کہ جناب ہم نے اس چھت کے اوپر ایک کی بجائے دو جو شاپر ہوتے ہیں وہ ڈالنے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جب اتنا کام اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو آپ کی بات مجھے پسند آئی ہے تو چلیں جی یہ جائز خرچہ ہے ہم شاپر کو ڈبل کر لیں گے تاکہ کبھی بھی چھت وغیرہ جو ہے اس کی لیکش کا اندیشہ باقی نہ رہے تو بہرحال جی ان دونوں چتوں کے لیے دو دو شاپر یعنی چار شاپر ہیں جو کہ آئے پڑے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہم وہ ڈالتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھانا یہی چاہوں گا کہ چار سے پانچ دن کی جو پروگریس ہے وہ کتنی ہے چودہ بھائی چودہ کا یہ کمرہ ہے اور اس کی تس فٹ ہائٹ ہے کیونکہ دہات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہائٹ جو کمرے کیا وہ زیادہ اوپر ہم نہیں لے کے گئے کیونکہ وہ ویسے بھی اچھی نہیں ہوتی ہے اور دوستو ہماری طرف کہا جاتا ہے کہ پولیس والی کی یاری ہو یا پھر مستری سے یاری کافی مہنگی پڑتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے تو جہاں تک اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو یہ بات بالکل سچ ہے کیونکہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں شاید کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس کا کام کر رہے ہیں جس کو کام کر کے دے رہے ہیں ہم نے اس کا فائدہ کرنا ہے یا نہیں زیادہ تر اپنا اولو سیدھا کیا جاتا ہے بہرحال یہ ویڈیو شکایتوں پر مبنی نہیں ہے شاید کہ اس ویڈیو سے آپ بھی کچھ سیکھیں گے آپ کو یقیناً اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا تو جی تقریباً آل موسٹ شام کا وقت ہو چکا تھا اور ساڑھے چار کا ٹائم تھا تو جب ساڑھے چار بچ چکے تھے تو ہم کمرے کا جو چھت ہوتی ہے اس کی جو ٹائلز ہوتی ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کمرے کے سامنے جو برامدہ ہے اس کی چھت پہ آ گئے تھے اور ٹائلز کا زیادہ استعمال نہیں ہوا کیونکہ دو سو باہنڈ ٹائلز اس چھت کے اوپر پڑی ہیں اور تین سو چھتیس ٹائل کمرے کی چھت پہ تھی تو یعنی کہ ہم کافی زیادہ لوگ تھے کام کرنے والے وہ بھی مسئلہ نہیں تھا لیکن مستری صاحب کا ہاتھ جو تھا وہ زیادہ چلانے سے وہ گبر آ رہے تھے بہرحال جی اس کے بعد ہم نے جو بنیرہ ہے بنیرہ سیٹ کیا شوپر رکھنے کے بعد ہم نے اس کا جو بنیرہ تھا وہ بھی سیٹ کر لیا تھا اور پھر اس کی جو لپائی کا کام تھا وہ مستری صاحب نے فرما دیا کہ آج ہم اس کی لپائی نہیں کر پائیں گے ٹائم بہت تھوڑا ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم جو اس کے اوپر جو میٹریل جوز ہونا ہے وہ اس کی تیاری کر لیتے ہیں تو لپائی جو ہے ہم کل ہی کر لیں گے تو دوستو بہرحال کل صبح جو ہے اس کی لپائی انشاءاللہ تعالی تین کمرے ہیں اور تینوں کمروں کی جو کمرے دو بنتے ہیں ایک برامدہ بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کی ہم جو لپائی ہے وہ بھی کر لیں گے اور کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ایک ڈیٹیلز ویڈیو دوبارہ میں اپلوڈ کروں گا تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس ویڈیو میں اپنی رائے کا عزاہ ضرور کیجئے گا کنسٹرکشن کے حوالے سے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان